اسلام علیکم میرا نام سلمان نسیم ہے اور اس وقت آپ اینیمیشن کے کورس کا انیسوں لیکچر دیکھ رہے ہیں آج ہم چیزوں کو توڑنا سیکھیں گے اس کے لئے ہم جس ایڈ اون کا استعمال کریں گے اس کا نام ہے سیل فریکچرڈ ایڈ اون اس کو انیبل کرنے کے لئے میں ایڈیٹ موڈ میں جاتا ہوں پریفرنسز میں جاتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ سیل لکھتا ہوں تو یہ میرے پاس ایڈ اون آئے گا میں اس کے اوپر چیک کر دیتا ہوں تو میرے پاس وہ انیبل ہو جائے گا اب میرے پاس اس کی اوپشن کہاں سے آئے گی اگر میں جا کے اوپجیکٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد کوئی ایک ایفیکٹ میں جاتا ہوں اور سیل فریکچرڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک نئی ونڈو کو کھولے گا جس میں وہ میرے سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے جو میں نے کیوب کو سلیٹ کیا ہوا جس کے اوپر میں سیل فریکچرڈ رگانا چاہ رہا ہوں اس کو کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ہنڈر حصوں میں کرنا ہے نوائز کتنی رکھنی اور دوسری کچھ چیزیں ہیں اس طرح سے جب میں اوکیل کو پر کلک کروں گا تو یہ اس کو ایجرنیٹ کر دے گا اب اس نے صرف اس کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے اگر میں کنٹرول زی کر کے جا کے دیکھتا ہوں تو میرے پاس جو کیوب کی جومیٹری ہے اس کے اندر صرف اور صرف ہم نے تھوڑے سے فیسز رکھے ہوئے تھے تو میں رائٹ کلک کر کے اس کو سب ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں دو دفعہ تین دفعہ سب ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں اب دوبارہ سے سیل اوبجیکٹ پہ جاک کے کوئی کفیکٹ میں جاک کے سیل فریکچرڈ ایڈون پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ جاک کے میں چیزوں کو ہنڈرڈ ہی رہنے دیتا ہوں اور ادھر رینڈم کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد دوبارہ اوکی کبرکل کرنا تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور یہ اس کو اس طرح سے جرنیٹ کر دے گا اب دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے اس کو فریکچر کیا ہے صحیح طرح سے اس کا ایفیکٹ دیکھنے کے لیے میں اوبجیکٹ میں جاک کے ریجڈ باڈی میں جاکے اسے ایکٹیو بنا دیتا ہوں ہم نے پہلے ایک لیکچر میں فیزکس کے بیسک پڑھے تھے جس میں ہم نے ایکٹیو اور پیسیف اوبجیکٹ کو سیکھا تھا تو میں نے اس کو ایکٹیو بنا دیا اس کا مطلب اب یہ موو ہوگا تو اس کو ٹکرانے کے لیے یہ کہیں سے ٹکرائے اس کے لیے میں شفٹ اے دبا کے ایک پلین کو ایڈ کرتا ہوں ایس دبا کے چھری دبا کے اسے سکل کر لیتا ہوں اور اسے میں تھوڑا سا یوں نیچے لے جاتا ہوں اور تھوڑا سا اور بڑا کر لیتا ہوں پلین کو سلیٹ کر کے اوبجیکٹ میں جاک کے ریجڈ باڈی میں جاکے اسے پیسیف بنا دیتا ہوں پیسیف وہ اوبجیکٹ ہوتے ہیں جو رکے ہوتے ہیں اور جو ایکٹیو وہ اوبجیکٹ ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں یہ ایک سیمپل سی ڈیفینیشن ہے اس کی اب اگر میں اس کے اوپر پلے کروں گا تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح آنکھ اس کے اوپر ٹوٹ جائے گا میرے پاس یہ کیوب اس لیے آ رہا ہے ابھی تک کیونکہ جب بھی ہم سیل فریکچر ایڈ اون کسی بھی چیز کے اوپر لگاتے ہیں تو ہمارے پاس جو بیس اوبجیکٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم لگا رہے ہیں فور اگزیمپل ہم نے پیالے کے اوپر لگا رہے ہیں تو وہ پیالہ ویسے ہی رہے گا یہ اس کے اوپر ایک سیل فریکچر ایڈ اون کو جرنیٹ کرے گا اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کیس اگر ہمارے آپ موڈ چین ہو جاتا ہے ہمارا توڑنے کا موڈ ختم ہو جاتا ہے تو ہم پھر واپس اپنے اوبجیکٹ کو اسی حالت میں لے سکتے ہیں تو میں ایکس دباک کے کیوب کو ٹلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اگر میں اب اسے اپنی ٹائم لائن میں جا کے دیکھوں گا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ٹوٹ رہا ہے میں اس کے اوپر ایک دفعہ شفٹ اے دباک کے سوزین ہیڈ ایڈ کر لیتا ہوں موڈیفائر میں جا کے اس کے اوپر میں سب ڈیویین سرفیس لگاتا ہوں اور اس کے بعد تھری سلیٹ کر لیتا ہوں تو یہ کافی سموت ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد اپلائی کر دیتا ہوں اور اب اسے میں تھوڑا سا یہ اوپر لے کے جاتا ہوں اور اب اس کے اوپر بھی سیل فریکچر ایڈ اون لگاتا ہوں اس کے لئے میں سیم اوبجیکٹ میں جاؤں گا کوئی اوپیکٹ میں جاؤں گا اور سیل فریکچر کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو اسی طرح سے میں سے چیزیں پوچھے گا کہ آپ نے کس طرح سے اسے فریکچر کرنا ہے تو لاسٹ ٹائم میں نے رینڈم کیا تھا اب میں سمول کر دیتا ہوں اور اوکے کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا وہ اسے جرنیٹ کرے گا ونس یہ جرنیٹ ہو جائے گا تو یہ میرے پاس فریکچرڈ فارم میں آ چکا ہوا ہے میں ان سب رائٹ کلک کر کے ان سب کو سلٹ کرتا ہوں بھی دبا کے ان سب کو اس طرح سے سلٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ان سب پہ جاک کے ریجڈ باڈی کے اوپر جاک کے ایکٹیو لگا دیتا ہوں ویسے کیوب کے اوپر تو پہلے یہ ایکٹیو لگا ہوا تھا لیکن وہ اس کے اندر چلا گیا تھا اس وجہ سے میں نے اس کو دوبارہ سے سلٹ کر لیا اور اب اگر جاکے میں پلے کر کے دیکھوں گا تو یہ اس طرح سے پلے ہوگا میرے پاس یہ اوریجنل سوزین ہیٹ تھا میں اس کے ڈلیٹ کر دیتا ہوں وہ ڈلیٹ کرنے کے بعد اب اگر میں اسے پلے کر کے دیکھوں گا تو یہ اس طرح کا افیکٹ دے گا تو آج ہم نے چیزوں کو توڑنا سیکھا ہے آپ ڈیفرنٹ چیزیں بنائیں اور انہیں توڑ دیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا انسان کو غصہ آتا ہے اور وہ کوئی چیز توڑتا ہے تو نقصان ہو جاتا ہے ادھر آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کھلے دل سے چیزوں کو توڑیں اور بہت مزہ ہے کہ آپ کو چیزیں توڑنے میں تو آج کے شورٹ سے لیکچر میں اتنا ہی تھا انشاءاللہ آپ سے نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ